اسلام علیکم مومنین کے دو تین سوال ہیں جس میں ایک ان سوالوں کے جواب میں دے دوں اور یہ انشاءاللہ آپ سب تک پہنچ جائے کہ پہلی بات ہی کہیں ماہ مبارک میں انشاءاللہ خدا ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائیں اس میں یہ ہے کہ وقت ہے ہمارے پاس کچھ لوگ تو بچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں دفتر سے آ رہے ہیں صبح کو دفتر نہیں جا پائیں گے اور مشکلات ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جلدی سونا ہے سہری کر کے پھر آرام کرنا ہے تاکہ وہ کام کچھ پہ جا سکے لیکن اگر انسان ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں جاگنا چاہتا ہے عام مہینوں کی راتوں کی نسبت ذرا زیادہ فرض کیجئے فجر کی ازان سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے اٹھنا چاہتا ہے یا ایک گھنٹے پہلے کے آدھ گھنٹے نماز تحجد وغیرہ پڑھنا چاہے کوئی خدا توفیق دے اس کو کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا چاہے تو آدھ گھنٹے میں وہ سب کر لے اور آدھ گھنٹہ سہری کے لیے کر لے تو بہرحال رات کو اگر وقت ہے تو ہم کیا کریں مومنین کے ایک سواد ہے تو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئمہ کی سیرت جو ملتی ہے ہم کو امام سجد علیہ السلام کی اس کے اندر ہمیں مولا یہ کرتے تھے انجام عمل فرماتے تھے کہ نمازیں پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت اور دعا بحمدہ سما دیئے اب مومنین کی ایک طاقت ہے ظاہر سی بات ہے آئمہ نے دھیروں اور دسیوں مختلف کام انجام فرمائے ہیں کہ جو آئمہ کی اپنی شان کے مطابق تھے مومنین اس میں سے کسی بھی چیز کو چن لیں تو وہ تعصیٰ اور پیروی آئمہ کی ہو گئی ٹھیک ہے لیکن جو مومنین کی واجب ذمہ داریاں ہیں اگر اس کو عدا کرتے ہوئے مومنین دوہرہ سواب لے لیں یعنی راتوں کی عبادت کا سواب بھی مل جائے اور کوئی واجب بھی عدا ہو جائے تو یہ بہترین چیز ہے لہٰذا اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں یہ ارس کروں گا کہ جن کے ذمہ اپنی قضا نمازیں وہ اپنی قضا نمازیں عدا کریں چارٹ وغیرہ بنا کر تو اس میں وہ نمازیں پڑھنے کا بھی ان کو سواب ملے گا کیونکہ وہ نمازیں عدا کر رہے ہیں اور قضا نمازیں بھی عدا ہو جائیں گی کیونکہ وہ اپنی قضا نمازیں عدا کر رہے ہیں یعنی فجر الزہر اثر مغرب اشاء ترتیب سے عدا ہو رہی ہیں تو ان کی قضا عمری عدا ہو جائے گی انشاءاللہ ایک چیز اب قضا عمری اگر نماز پڑھتے پڑھتے تھک جا ہمت نہیں ہو رہی نماز پڑھنے کی تو نماز شب کرسی پر بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے صوفے پر بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہو گئی وہ پڑھتا رہے تو یہ بھی قرآن کی تلاوت کا صحابہ ملے گا ایک انسان چاہ رہا ہے نہیں مجھے دعا ابو عبد سماجی پڑھنی ہے بہت اچھی بات ہے امام سے منصوب ہے دعا افتتہ پڑھنی ہے بہت اچھی بات ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے لیکن اگر پراریٹی جس میں آپ پوچھیں تو جو مراجع کے فتوے کے مطابق اور پھر سیرت آئمہ میں بھی اس فتوے کے شواہد ہم کو ملتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم نکال نہیں سکتے سیرت آئمہ میں وہ چیزیں جو مراجع نکال دیتا ہے لیکن یہ وہ فتوہ ہے جو ہم کو سیرت آئمہ میں تاریخ آئمہ میں بڑی آسانی سے مل جاتا ہے وہ کیا نمازیں پڑھتے تھے آئمہ اور قرآن کی تلاوت تو یہ دو کامیں جو اہم ترین ہیں اپنی قضا نمازیں ادا کریں جن کی ہیں اور پھر تھک جائیں قرآن کی تلاوت اور پھر اس کے بھی تھک جائیں دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھے بیٹھے جو قرآن یاد ہے جتنا یاد ہے وہ پڑھتے رہے اور اس کا سواب ملے گا جو بھی سورہ یاد ہے وہ پڑھتے رہے سواب ملے گا اور اگر وہ بھی نہیں کر رہے نہیں جل چارہ کرنے کا استغوار سلوات یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح سے ہے ایک اور چیز بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک کے رمضان اس لیے قطن نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو یا ہم ایک اس میں وقت گزاری کے لیے ہم افطار کے وقت سہری کے وقت سہری ٹرانسمیشن افطار ٹرانسمیشن دیکھیں وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو مبارک ہو بہت اچھی بات ہے لوگ محنت کر رہے ہیں پروڈیسر ڈائریکٹر وہ اپنے اپنی سوچ کے حساب سے اپنے مکتب کے حساب سے علماء جا رہے ہیں مختلف مکاتے بے فکر کے تو وہ اپنی بات کرنے ٹھیک ہے لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھئے جو آپ کو جو آئمہ سے منصوب چیزیں آئیں ہیں آپ ان کو دیکھئے ماہ مبارک میں افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے دعائیں آئیں ہیں اس کو پڑھیں ان دعاوں کو پڑھیں سہری کے وقت دعائیں آئیں ہیں سہری ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن سے ہمارے آئمہ کے مستحبات کا اور مکروحات کا کوئی تعلق نہیں ہے